ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں بڑی معروف حدیث ہے آپ سب نے سنی ہوگی حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر حریص تھے اس قدر حریص ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کا جب وقت ہوگا قیامت میدان حشر میں جب ہر شخص کو نفسی نفسی پڑی ہوگی ہر آدمی قرآن مجید میں باپ بیٹے آج بائی بیوی ہر رشتہ ختم ہو جائے گا بیمانی ہو جائے گا اس وقت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو مجھے کہاں پاؤگے یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں کہوں کہ میں بلد جا رہا ہوں وہاں پر ملوں گا کہاں ملوں گا کدھر کہاں ملوں گا بلد میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں فلان فلان جگہ پر اگر آپ جائے نا وہاں پر میں موجود ہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں میں تمہیں کہاں ملوں گا کہاں تم مجھے پاؤگے کہاں پر حوزے کوسر کے پاس حوزے کوسر کے پاس اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوزے کوسر میں سے پانی پلاؤں گا جس کے پینے کے بعد پھر کوئی آدمی پیاسا نہیں رہے گا پھر پیاس نام کی چیز ختم ہو جائے گی یہ چیز انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے پھر میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حوزے کوسر کی طرف آ رہے ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ان کو آگے بڑھنے سے اب تصور کریں منظر تصور کریں منظر تصور کریں کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے اب ڈھونتے ڈھانتے پتا کرتے گرتے پڑتے مرتے پہنچ جاتے ہیں حوزے کوسر کے پاس پہنچ رہے ہیں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو روک رہے ہیں محمنو تم آگے نہیں جا سکتے اور پھر میں دوڑتا ہوا جاؤں گا اور فرشتوں سے کہوں گا امتی امتی تم کیوں روک رہے ہو ان کو یہ میری امت ہے کیوں روک رہے ہو تو فرشتے مجھ سے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں تو میں کہوں گا بخ خم بخ دور ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ تو کیا معلوم ہوا امت میں سے خود کو شمار کیا آخری وقت تک سمجھتے رہے کہ ہم امت میں سے ہیں اور وہاں جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ امت میں سے نہیں ہے اب ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے اصل میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں ادھر ہوں گا یا ادھر ہوں گا کوئی تسرا گروہ ہے معافی نہیں ہے ادھر یا ادھر اور اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اور اللہ کے ساتھ کوئی لشداری کسی کی بھی نہیں ہے اگر یہ کام کریں گے تو امت میں سے ہیں اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو امت میں سے نہیں ہے آپ ہزار دفعہ خود کو کہلاتے رہیں کہ میں امت کا فرد ہوں آپ امت میں سے شامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یہ کام نہیں کرتے کونسا کام امر بالمعروف والنہی عن المنکر اور اللہ پر ایمان لیانا امر بالمعروف والنہی عن المنکر اور اللہ پر ایمان لیانا یہ ہے امت کا فرز منسبی اللہ پر ایمان لیانا